لیے پاکستان آپ کے اس طرح کے سیاسی انتشار پنجاب اسمبلی کا اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے بلاخر تقریباً تین گھنٹے کی تاخیر کے بعد یہ اجلاس اب شروع ہو چکا ہے حمزہ شہباز یا پھر چودری پرویج لاہی اس کا فیصلہ آج کے اس اجلاس میں ہو رہا ہے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چار بجے کا وقت دیا گیا تھا لیکن اب یہ اجلاس جو ہے وہ تقریباً سات بجنے والے ہیں چھے بچ کے باون منٹ ہوئے ہیں دوست ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری اس وقت آ چکے ہیں اجلاس کی صدارت کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی کا یہ اجلاس اب شروع ہو گیا ہے دیکھنا ہوگا کہ نمبر گیم کیا ہوتی ہے صبح سے ہی ایسے ہی معاملات چل رہے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے دونوں جانب سے ایک جانب کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے جبکہ دوسری جانب یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں دیکھنا ہوگا کہ آج ایوان میں کتنے لوگ کس کے حق میں ووٹ کاس کرتے ہیں دوست مزاری میں اس وقت مشاورت مکمل کر لی ہے اور اس وقت یہ سیشن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کے عراقین بھی اسمبلی میں اس وقت آ چکے ہیں ان کو بھی بلالیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ اور دیگر جو عراقین ہیں وہ بھی اس وقت اسمبلی سیشن میں موجود ہیں پنجاب اسمبلی کا یہ اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیپٹی سپیکر کے اردگرد بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں تلاوت اقلام پاک کے بعد اس سیشن کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس وزیراللہ کا انتخاب آج کے اس اجلاس میں کیا جائے گا سپریم کورڈرز کے آرڈرز کے مطابق بائیس جولائی کو چار بجے یہ اجلاس ہونا تھا لیکن اس میں کچھ تاخیر ہوئی تقریبا تین گھنٹے تاخیر سے یہ سیشن شروع ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراللہ پنجاب کے لیے اس وقت آ چکے ہیں یہ مناظر آپ کو برائے راست ہم دکھا رہے ہیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے حمزہ شہباز بھی سیشن میں آ چکے ہیں اور پاکستان مسلمی قدون کے جو راکی نے پنجاب اسمبلی ہے انہوں نے کھڑے ہو کر وزیراللہ پنجاب حمزہ شہباز کا استقبال کیا ہے آج کے اس انتخاب میں ایک کینڈیڈیٹ ہے حمزہ شہباز اور دوسری جانب سے پاکستان تحریک انصاف اور قافلی کے جانب سے جو انتخاب لڑا رہے ہیں وہ چودری پرویز الہی ہیں دونوں جانب سے پچھلے کافی دنوں سے بڑے بڑے دعوے سامنے آ رہے تھے اور نمبر گیمز پر بھی بات ہو رہی تھی سرپرائزز کی بھی بات ہو رہی تھی لیکن اب یہ سیشن شروع ہو چکا ہے اسی سیشن میں فیصلہ ہونا ہے کہ وزیراللہ پنجاب کون ہوگا حمزہ شہباز یا چودری پرویز الہی آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں اس وقت کافی زیادہ سٹریندھ ہمیں نظر آ رہی ہے پنجاب اسمبلی کے سیشن میں دوست مزاری کی صدارت میں یہ سیشن اس وقت شروع ہو چکا ہے سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات کیے گئے ہیں لیکن پولس کو اندر داخل ہونے کی اجازت قطی طور پر نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ نے بھی پولس کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی اور اگر کوئی صورتحال خراب ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی حتمی فیصلہ لیا جا سکتا ہے اس سے پہلے اسمبلی کے باہر بھی کچھ تصادم کیسی کیفیت رہی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے کاکنان ایک دوسرے کی قیادت اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کرتے رہے اور کافی دیر تک سیشن کے لیے گھنٹیاں بجائے گئیں لیکن عراقین کی تعداد پوری نہ ہو سکی ڈیپٹی سپیکر بھی اپنے چیمبر میں ہی موجود رہے لیکن اب اس سیشن کا آغاز ہو چکا ہے دوست مزاری کی زیر صدارت یہ سیشن اس وقت جاری ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو کہ اس وقت شروع ہو چکا ہے حمزہ شہباز یا پرویز اللہی وزارت اللہ کا تاج کس کے سر پر سجے گا اس کا فیصلہ آج کے اس فیصلہ کن اجلاس میں ہوگا اجلاس تاخیر کا شکار ہوا عراقین تو پہنچ گئے تھے لیکن جو ڈیپٹی سپیکر ہیں وہ نہیں پہنچے تھے اور کچھ مشاورت چل رہی تھی قانونی آئینی ماہرین سے کچھ تقنیقی معاملات پر مشاورت چل رہی تھی اور اس مشاورت کے مکمل ہونے کے بعد ڈیپٹی سپیکر بھی اب آ چکے ہیں اس ایوان کے اندر اور عراقین بھی اس وقت اپنی نشستوں پر موجود ہیں شو اف ہینڈ کے ذریعے یہ وزارت اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے اور جس کے بعد ووٹوں کی گنتی کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا کہ نمبر گیم کس کے حق میں جاتی ہے ایک دو روز میں ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں سیاسی طور پر کافی بڑی بڑی تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملی خاص طور پر اگر ذکر کی جائے ذکر کیا جائے سابق صدر عاصف علی زرداری کا جنہوں نے کافی متحرک رول ابھی تک ادا کیا ہے اور پچھلے تین دنوں کے اندر چار بڑی ملاقاتیں کی ہیں چودری شجاعت حسین سے مسلمی کاف جو ہے ان الیکشنز میں ڈیسائسیو رول پلے کر سکتی ہے کیونکہ دس نشستیں ہیں مسلمی کاف کے پاس اگر پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی نمبر گیم کی بات کی جائے تو یہ نشستیں بنتی ہیں ایک سو اٹھاسی اور مسلمی نگنون اور ان کے اتحادیوں کی بات کی جائے تو یہ نمبر بنتا ہے ایک سو اسی اور کاف لیگ کی دس نشستیں جس طرف جائیں گی وجریالہ کا امیدوار وہی کامیاب ہوگا ابھی ایک لیٹر کی بھی بات کی گئی ہے لیکن اس کا متن ابھی تک سامنے نہیں آیا اور اس وقت ایوان میں اس لیٹر کی گون سنائی دے رہی ہے میڈیا پر بھی اس متعلق بات کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کوئی ایسا لیٹر ہے جو کہ چودری شجاعت حسین نے مبجینا طور پر ڈیپٹی سپیکر کو لکھا ہے اس لیٹر میں کیا ہے اس لیٹر میں کیا بات کی گئی ہے اس حوالے سے متن ابھی تک سامنے نہیں آیا چودری مونس الہی کے حوالے سے بتایا گیا تھا پہلے وہ تمام عراقین کو لے کر یہاں پر پہنچے تھے پنجاب اسمبلی کے سیشن میں اس کے بعد جب یہ سیشن شروع ہونے والا تھا اس پر چودری مونس الہی پنجاب اسمبلی سے روانہ ہو گئے اور اطلاعات یہی سامنے آ رہی تھی کہ وہ چودری شجاعت حسین سے ملاقات کرنے کے لیے ان کی رہائشگاہ پہنچے ہیں اور اطلاعات یہ بھی سامنے آئی تھی کہ وہ چودری شجاعت حسین سے ایک ویڈیو پیغام چاہتے ہیں جس میں اس بات کا اعلان ہو کہ کسی قسم کا کوئی لیٹر چودری شجاعت حسین نے نہیں لکھا اور چودری شجاعت حسین پرویس الہی کی حمایت کرتے ہیں لیکن ابھی تک صورتحال سامنے نہیں آ سکی اس وقت گومگو کی صورتحال ہے اور دیکھنا ہوگا کہ اس سیشن میں کیا فیصلہ ہوتا ہے یہی وہ فیصلہ کن سیشن ہے وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے پچھلے دو تین مہینے سے پنجاب اسمبلی کا جو میدان ہے وہ مشلی منڈی بنا رہا سیشن ہوئے سیشن لیٹ ہوئے لڑائی جھگڑے ہوئے مارک اٹھائی ہوئی آج کا یہ سیشن جس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا بڑا ہنگامہ خیز یہ سیشن ہو سکتا ہے دونوں جانب سے اپنے اپنے امیدواروں کو بھرپور کامیابی دلانے کے لیے بڑے دونوں سے کوششیں کی جا رہی تھی جل سے جلوس ہو رہے تھے اور زمنی الیکشن کے حوالے سے جو کہ سترہ جولائی کو ہوئے تھے اس پر بڑا بیس کر رہا تھا یہ الیکشن جس میں سے شاندار کامیابی حاصل کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے اور مسلم لیگ نون نے صرف چار نشستیں اس میں حاصل کی تھی اور ایک آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوا تھا جو کہ اب حمزہ شہباز کو سپورٹ کر رہا ہے اس طرح سے نمبر گیم میں بہت بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی تھی اس وقت یہ سیشن جاری ہے جی ان کے لیے بھی دعا کرنا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وصلی